لاہوریوں کے لیے قدرت کا ریلیف بادلوں نے اپنا دامن نچوڑ دیا آسمان سے برستی بندوں نے سموک کو دھو ڈالا لاہور کی فضار نکھر گئی باغوں کے شہر کی خوبصورتی بہار ائر کوالٹی انڈیکس میں بھی بہتری ریکارڈ کل تک دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں سر پہرست لاہور آج نوے نمبر پر چلا گیا ہوا میں اکسیجن کا لیول پھر سے بڑھنے لگا طبی ماہرین کہتے ہیں کہ خانسی اور آشوبے چشم سمیت دیگر بیماریوں میں کمی آئے گی خطرابی ٹلا نہیں سموگ ایم اجنسی برقرار ہے جزوی لاکڈون میں معمولی تبدیلی لاہور میں جمعہ کبرپور کاروبار شاپنگ مالز مارکیٹیں بازار کھلے ہیں سکول دفاتر اور بینک بند رہے شہر میں چند ایک مقامات پر بدمزگی کے واقعات بھی ہوئے نگران وزیراعلا نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کاروبار بحال کرا دیا تاجر برادری کا اظہار تشکر ترمیم شدہ نوٹفکیشن کے مطابق ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند ہوگا پارک، سنما، گھر، خوچر نہیں کھولیں گے صبحی وزیر ابراہیم حسن مراد کہتے ہیں کہ حکومت اکیلے سموگ پر قابو نہیں پاسکتی شہریوں سے مکمل تعاون کی درخواست بے ہنگم چیفک کا ازدہام شہریوں کو عذیت سے بچانے کا فیصلہ لاہور کے سات مقامات پر جنکچن بنانے کی منظوری قادر توپاس چوک، کریم بلاغ، کھوکر چوک، گجو متا کا پلین منظور نشتر چوک، شملہ پہاڑی، جوڑے پل کا پلین بھی شامل نگران وزیراعلا محسن اکپی کی زیر صدارتی جلاس کریم بلاغ چوک کو بند کر کے پروٹیکٹر جیوٹنز بنانے کی دجویز نشتر چوک پر سرویس لین بنے گی چوک کو اثرینو تعمیر کیا جائے گا پنجاب حکومت کا لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ لاہور کی ڈیزل بسوں کو الیکٹرک بسوں میں بدلا جائے گا پہلے مرحلے میں 27 بسوں کو الیکٹرک بنایا جائے گا منصوبے پر 3 ارب روپے لاغتائے گی سیکیرچی ٹانسپورٹ جعوید کازی نے پلان بتا دیا پنجاب کے نرسنگ کالیجز کی سنی گئی اپگریڈیشن کے لیے ڈیڑھ ارب روپے کا منصوبہ تھا یا نرسنگ کالیجز کی تحزینوں آرائش ہوگی نیا فرنیچر آئے گا لائبریری بنے گی جدید طرز کی لیبارٹی کی سہولت بھی فہم کی جائے گی لاہور پر صبح سویرے کالی گھٹاؤں کا راج بادل کرجے بھی اور خوب برسے بھی دن میں سرمی بادلوں کی چادر تنی رہی سورج بھی وقفے وقفے سے اپنا دیدار کراتا رہا بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوا والٹن روڈ چیلچو کچھا جیلوڈ کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا غریب مہنگائی کی چکی میں پس گیا چکی مالکان نے آٹا تین روپے کلو مہنگا کر دیا ایک کلو آٹا ایک سو بہتر سے بڑھ کر ایک سو پچھتر روپے کلو ہو گیا ادھر سبجیوں اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول آلو ایک سو بیس پیاز ایک سو تیس اور ٹمارٹر دو سو روپے کلو میں فروخت صدر مسلم دیگنون شہبہ شریف سے نوابزادہ لشکری خان رئیسانی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی قمت عملی پر تبادلے خیال میر ہمائیوں کرد سمیت دیگر احنما بھی موجود تھے زبردستی کسی کو لایا گیا تو حکومت چلے گی نہ ہی نظام ووٹ کا حق صحیح استعمال نہ کرنے دیا گیا تو حالات خراب ہوں گے پیپلز پارٹی کے راہنماہ خورچید شاہ کی میڈیا سے گفتگو پی پی راہنماہ کی نویت چہدی کے گھر آمد اہلیہ کے انتقال پر تازیت کی سونیا خان سے ان کی والدہ شمیم نیازی کے انتقال پر تازیت سابق گورنر چہدی سرور سے سجادہ نشین لال شہباز کلندر کی ملاقات پیر سید مہدی رزا شاہ چہدی سرور سے بھائی کے انتقال پر تازیت کی عام انتقابات کی تیاریاں نون لیگی امیدواروں کو ٹکٹ کے لیے دی گئی تاریخ میں توسیح ایم این اے اور ایم پی اے کے ٹکٹ کے خواہش مند بیس نومبر تک درخواست دے سکیں گے فیصلہ سموگ جزوی لاکڈون اور بینک تاتیلات کے باعث کیا گیا ہے وزیراعال اور آئی جی نے پانچ اے ایس پیز کو ایس پی کے رینک لگائے اے ایس پی سلمان زفر، تیمور خان، بشار نصار، صدرہ خان اور منزع کرامت شامل موسیٰ نقی نے کہا کہ مہنتی اور دیانتدار افسران کی حوصلہ فضائی کا سلسلہ جاری رہے گا رائیوینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع جاری دوسرے مرحلے کے دوسرے روز ہزاروں افراد کی شرکت ملک بھر سے کافلے آئے سیکیورٹی اور پارکنگ کے غیر معمولی انتظامات اجتماع کی اختتامی دعا اتوار کو ہوگی موسیٰ پاکستان کے سفیر سمیو رحمان کی مراکش کے وزیر خارجہ سے ملاقات بطور سفیر اپنی اصنات کی نکول پیش کی پاکستان اور مراکش کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عظم آئی جی ڈاکٹر عثمان انور سے یو این ویمن مشن کی ملاقات خواتین کے تحفظ قوانین اور پالیسی سازی پر تبادلہ خیال آئی جی نے کہا کہ چرانسڈینڈرز تشدد جنسی زیادتی اور حراس کی کشکار خواتین کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں آئی جی کی روبہ صحت کانسٹیبل شاہد جد سے بھی ملاقات ایس پی آرڈل ٹون ڈاکٹر امارا شیرازی کا تھانہ گارڈن ٹون اور نصیر آباد کا دورہ ریکارڈ اور اہلکاروں کی حاضری چیک کی ایس پی نے حوالات میں بند ملزمان سے ان کے مسائل کے بارے میں دریابت کیا مال خانہ تھانے کی سپائی مزید بہتر بنانے کی حدائے چیرمنڈرگ کورٹ کا اہدار نو ماہ سے خالی زیر التبا کیسیز کی تعدال ساڑھے چارڈ سو سے اتجاوز کر گئی ہائی کورٹ کی محمد نویر جانا کو چیرمنڈرگ کورٹ کا اضافی چارڈ دینے کی منظوری میکمہ سینڈی اے سے تاحال نوٹفکیشن جاری نہ ہو سکا چھٹی کے روز بھی ٹریفک حادثات تیز رفتاری اور کارون چکنی پر چوبیس گھنٹوں میں دو سو سولہ حادثات دو سو تیمتی سفرات زخمی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے ایک سو چالیس سفرات کو موقع پر تیبی امداد فراہم کی ینگ بینز کریسچین ایسوسییشن کے تحت تربیتی ورکشپ طلبہ تعلیبات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متعلق آگاہی دی گئے ایمینویل سرفراس کہتے ہیں کہ ہنرمان نوجوان اپنے پسند دیدہ شعبے کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی سے اسی بھارتی ماہیگیر رہا کر دیئے ماہیگیروں نے ملیر جیل کراچی میں سزا مکمل کی بزریا ٹرین لاہور پہنچے واہگا بارڈر کے ذریعے اپنے وطن چلے گئے قیدیوں کو پانچ پانچ ہزار اور تحائف بھی دیئے گئے ہیں کوٹ لکپر سٹیشن پر شینز کی عدم موجودگی مسافر ہر موسم کی سختی کھلے آسمان تلے برداشت کرنے پر مجبور کہتے ہیں ٹیکس دے کر بھی مشکلات کا سامنا ہے موسم کی انگڑائی سردی بڑھتے ہی لنڈا بازار کی رونک بھی لوٹ آئے سفید پوشتبکے نے لنڈا بازار کا رکھ کر لیا سویٹر شالز جوتوں سمیر دیگر اشیاء کی خریداری مہنگائی کی دوہائی پرانے کپڑے بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہیں